انڈین میڈیا اورنٹر نیشنل میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ چیمپئنز ٹروفی کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا آپ پاکستان نے یہ ایک سیپٹ کر لیا وہ پہلی کہہ رہے تھے کہ گھٹنے ٹیک دیں گے کیا موسیٰ نکوی صاحب مان گئے ہیں کہ ہائیبرڈ موڈل پہ ہوگی سر کیا کیسے ہوگی اب چیمپئنز ٹروفی تو وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا اور جس کا ڈر تھا کہ پی سی بی نے ہائیبرڈ موڈل مان لیا ہے انڈینز کہتے ہیں کہ پی سی بی نے ہائیبرڈ موڈل اس لیے مانا ہے پیسوں کے لیے بگوز پاکستان کو ہر ہاری چیزوں سے محروم ہو جاتا یہ جو کہہ رہا ہے نا ساجش کر دی اور یہ سب کر دی میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں کر دی ساجش تم بھی کر لو ساجش کے لیے کہ ذہن دماغ چاہیے دماغ سے جو پیدل ہوتا ہے بیل ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا بیل نے ساجش کر دی انڈیا نے انکار کیا ہم پاکستان نہیں آئیں گے اور پاکستان کہہ رہا ہے ہم انڈیا کے مطابق باہر جا کر نہیں کہہ لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے بغیر آئی سی سی پاکستان کو کہے گا کہ تم لوگ ہوتھ کرو انڈیا کے بغیر نہیں وہ کبھی نہیں کہے گا ہم سے پہلے وہ انڈیا کو پریفر کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرپوز کیا ہے پرپوز لفظ ہے پرپوز کرنا ہے پرپوزل ریجیکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم انڈیا نہیں بیجیں گے آئی سی سی ایونٹس میں انٹیل ٹونٹی تھٹی ون موسیٰ نکوی صاحب آپ دو ہزار چھبیس میں بھی بیجیں گے اپنی ٹیم دو ہزار انتیس میں بھی بیجیں گے اور دو ہزار کتیس میں بھی بیجیں گے آپ اپنے کیپٹل کو اپنے شہریوں کی اپنے پاکستان کے شہریوں کی جانو مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو فارن ٹیموں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے پہلا تو سب سے بڑا کوئیسٹن کی ہے کرکٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے کل ان کو اگر یہ بولو کہ گلی ڈنڈے میں پیسہ مل جائے گا یہ کرکٹ چھوڑ کے گلی ڈنڈہ کھیلنا شروع کریں گے ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہیں سب لوگ اور انڈیا کو پتا ہے پیسے کے بھوکے ہیں انڈیا کو پتا ہے کہ یہ پیسے کے بھوکے ہیں بھارت جانتا ہے کہ پیسے کے بھوکے ہیں یہ موڑیں گے پیسے پہ جائے ہیں دوستو دوستو آپ کو پتا ہے ایک سال سے پاکستان نے بڑا ہائے اللہ مچایا بھارتی میڈیا پہ بھی اس کو چارج دیا گیا اس خبر کو کہ پاکستان اس بار کسی بھی قیمت پہ چیمپیونس ٹروفی اپنے دیش میں کراکہ ہی رہے گا اور بھارت کی اور بی سی سی آئی کا کہنا نہیں چلے گا لیکن سب ہی بھارتیوں کو امید تھی اور بھروسہ بھی یہی تھا کہ بھائی بھارت کسی بھی قیمت پہ کھیلنے نہیں جائے گا پاکستان اور اندہ اینڈ پاکستانی کتنا بھی رو پیٹ لیں ہائی بریٹ موڈل پہ ہوگا چیمپیونس ٹروفی بھارتیوں کو یقین تھا اور اندہ اینڈ وہی ہو گیا لیکن ہاں پاکستان نے اپنا کٹورہ آگے پھیلا دیا اور کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھارت اتنا پریسر دے رہا ہے آئی سی سی بھی کہہ رہا ہے تو ہم بات مال لیتے لیکن اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھوڑا سا اور پیسہ دے دو ادھر ٹھیک ہے اور ہم پھر آئی بریٹ موڈل پہ بھی تیار ہو جائیں گے مطلب ساری کی ساری عجت مٹی میں ملا لیا اپنی پھر سے بکھاریوں نے اور تھوپ کے چھاٹ لیا ٹھیک ہے جو ان کی فطرات ہوتی ہے یہ پاکستانی پیسو کے لیے اپنی ماں بینے بیچ دیں تو عجت کیا ان کے لیے عجت کوئی بڑی چیز نہیں ہے ڈیلی اپنی عجت بیچتے ہیں پیسو کے لیے آئی سی سی نے کہا چلو بڑھا دیں گے کچھ ملے ہیں نور بس پاکستان مان گیا ساری عجت دھری کی دھری رہ گی عجت ہے کہ ان کی جو دھری رہ جائے گی دوستو وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا اور جس کا ڈر تھا کہ پی سی بی نے ہائیبریڈ موڈل مان لیا ہے انڈیانز کہتے ہیں کہ پی سی بی نے ہائیبریڈ موڈل اس لیے مانا ہے پیسو کے لیے بیگوز پاکستان بہت ہاری چیزوں سے محروم ہو جاتا اب شروع میں کیا ہوا کہ موسیل نکوی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے جو مرضی ہو جائے جیسے مرضی ہو جائے this is non-negotiable we cannot talk on this the ICC and the world has agreed with us so we are not going to accept this so یہ تھی چیز اب جو ڈرمے بازی ساری کی ساری موسیل نکوی صاحب کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرپوز کیا ہے پرپوز لفظ ہے پرپوز کرنا ہے پرپوزل ریجیکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم انڈیا نہیں بیجیں گے ICC events میں until 2031 موسیل نکوی صاحب آپ 2026 میں بھی بیجیں گے اپنی ٹیم 2029 میں بھی بیجیں گے اور 2030 میں بھی بیجیں گے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم 2031 تک آپ نے نہ ہونا ہے تب تک as a PCB chairman نہ کچھ ہونے 2026 تک تو شاید آپ رہے ہیں وہ بھی مشکل ہے خالات بدلتے پاکستان بتے نہیں چلتا کوئی انڈیا تو نہیں ہے کہ جے شاہ امیت شاہ کا بیٹا جے شاہ جو ہے وہ جتنی تر مرضی بی سی سی آئی کا ہیڈ رہے اور وہ جو political stability ان کے پاس ہے آپ کے پاس تو نہیں ہے اب مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ جو پی سی بی نے چیز پرپوز کی ہے پرپوزل کیا ہوتا ہے یا تو آپ اتنے جوگے ہوتے موسم صاحب اور آپ یہ کہتے کہ بھائی صاحب ہم hybrid model پہ چلے جاتے ہیں لیکن ہم ہم کیا کریں گے ہم انڈیا نہیں جائیں گے اور آپ اس کی ہمیں assurance دیں اگر تو آپ یہ بات کرتے تو میں کہتا جناب زفردس well and good that's great ٹھیک ہے میں مان جاتا اس کے اوپر لیکن اگر آپ اس کے اوپر ماننا ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا کروں اب جو hybrid model ہے اب hybrid model جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے insist کیا ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ ہماری جو venue ہے وہ neutral جگہ بھی ہوگا اور دبائی میں یہ matches ہوں گے تو انہوں نے کہا اگر انڈیا دبائی کو خوش کر رہے ہیں تو تم بھی دبائی کو خوش وہ UAE کا فائدہ کروا رہے ہیں وہ کرکٹ پاکستان سے اٹھا کے UAE لے گے so they are very happy they are very happy کہ ٹھیک ہے بھائی ساہب ٹھیک ہے بھائی ساہب ایسے کر لیتے ہیں that is the best way that is the best way ایسے کرتے ہیں کہ ہم کرکٹ پاکستان سے اٹھایا UAE لے گے کس کو فائدہ ہوا انڈیا کو تو نہیں ہوا UAE کرنا چاہوں گی وہ تو یہ ہے کہ اب انڈیا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ چیمپینز ٹروفی کو کوئی فیصلہ ہو گیا ہے انڈیا میڈیا لکھتا ہے پی سی بی بیکس داؤن آن چیمپینز ٹروفی ویلنگ ٹو ایکسپ ہائیبریڈ موڈل بٹ دیرز ایک کیچ تو کیا اب پاکستان نے یہ ایکسپ کر لیا وہ پہلی کہہ رہے تھے کہ گھٹنے ٹیک دیں گے کیا موسیٰ نکوی صاحب مان گئے ہیں کہ ہائیبریڈ موڈل پہ ہوگی سر کیا کیسے ہوگی اب چیمپینز ٹروفی کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آج کی خبر ہے تھوڑی در پہلے کی کہ تین کنڈیشنز پہ موسیٰ نکوی صاحب اینگری کر گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہائیبریڈ اس میں کنڈیشن یہ ہے اپنے شہریوں کی اپنے پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو فارن ٹیموں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے پہلا تو سب سے بڑا کویسٹن کی ہے خدا نہ کرے میں کہتا ہوں یہ میں کہہ نہیں اگر خدا نہ کرے پھر کوئی طرح کا واقعہ ہو جائے سری لنکا جیسی ٹیم کا پھر آپ کیا کریں میں یہاں پہ آپ کے رپورٹ نہیں کیا گیا بلکہ یہ جیروسلم ٹائم نے یہ ایک رپورٹ دی ہے کہ انہوں نے سرینا پشاور کو اور وہاں پہ گاف کورس کو انہوں نے اپنے امریکن سیڈیزنز کو جانے کے لیے انہوں نے منع کر لیا سولہ دسمبر تک لیکن یہ کہ آپ یہ کیوں یہ کیوں بلاؤ رہے ہیں ان کو آپ کرکٹ میچ کس طرح کیوں کرانا چاہتے ہیں آپ سر گیارہ سر گیارہ دہشتگر پکڑے گئے لاہور سے جب آپ آپ اپنے شہریوں کی جان کی زمانت نہیں دے سکتے ایک بات سو آئی سی سی کے ساتھ ہم چیزیں پرپوس کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب پی سی بھی کہہ جو پی سی بھی نے اس کے ریٹرن میں لیا ہے جو سننے بات پی سی بھی نے کہا ہے کہ ہمیں آئی سی سی کا جو اینویل ریوینیو ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ ہی آجائے کیونکہ فائنینشل اور لوجسٹیکل جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہیں اب کیونکہ میچز اوٹسائیڈ انڈیا ہوں گے دو ہزار چھبیس میں انتیس میں اکتیس میں تو ہمیں زیادہ شیئر دیے جائیں اگر میچز دبائی میں ہوتے ہیں تو تب ہی ہمیں زیادہ شیئر دیے جائیں سو یہ اب آمید شاہ تو نہیں مانے گا آمید شاہ کو تو نریندرہ موڈی نے کہا ہے کہ بھائی نہیں آمید شاہ کو تو بریفنگ دی گئی جب نریندرہ موڈی صاحب کو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا نہیں وہاں نہیں جانا ان کو پیسوں کی زورت ہے وہ بھوکے ہیں ان کے پاس کیش کوئی نہیں ہے کیش سٹاوڈ نیشن ڈالر سٹاوڈ نیشن پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے پتلی گلی اس نے کہا دیکھو جزباتی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنے کا اپنا فائنینشل لاؤس نہیں کرنے کا وہ انڈین سٹائل میں بات ہے نہیں کرنے کا کھر دوستوں آپ کو پتائیے کھر دیس پاور ہے اکیلا اکلو تا بھارت بھائر 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 تو کھر کہاں ہی بھائر ایک بھائر پیسہ کماتا جتنا بھائر بھائر تک اب ہی تک نئی کماتا اکیلے 50% سے زیادہ فنڈنگ کروڑ ملنے تو پچاس باون کروڑ تو صرف بھارت اور بی سی سی آئی دے دے رہا ہے یہ پاور ہے بی سی سی آئی کی تم بی سی سی آئی کا کہنا نہیں مانو گے اتنے بڑے ہو گئے کیا جھوک گئی پی سی بھی اور تھوڑا سا ہم نے اپنا کٹورہ بھی سامنے بھیگ دے تو بھیگ دے تو کر کے ہلا دیا آئی سی سی کے سامنے پھر آئی سی کو کیا ہے آئی سی سی نے کہ چلو چلے ڈال دیتے تمہارے کٹورے میں ٹھیک ہے ہلاکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے بھارت کو تو اس کا بھی بیروت کرنا چاہیے بیٹا تم ایکسٹر پیسے کس چیز کے لے رہے ہو ویسے بھی اتنے ملینز میں بجٹ ہے اس میں کون سی کامی پڑ گئی تمہیں ایکسٹر پیسے کی پاکستان بولنا ہمیں ایکسٹر پیسے اس لیے چاہیے کیونکہ لوگیسٹک لوگیسٹک مطلب کی پلیئر سیدھر ادھر یہاں سے ڈال جائیں گے تو اس میں ٹکٹ یہ وہ یہ ہے سب ڈرامے باجیہ کر کے پاکستان نے ایکسٹر پیسہ ابھی تک کے لیے پروپوزل لگ دیا ہے ساتھی ساتھ پاکستان نے دو ایک تیس تک سارے یونٹ ہائیبریڈ موڈل پہ ہوں گے اور ایسا آئی سی سی کے سامنے انہوں نے پروپوزل رکھا ہے پروپوزل رکھنے سے کیا ہوتا ہے ایسے تو ہر دیس اپنا پروپوزل رکھتے ہیں آئی سی سی نے مانا صرف یہی ہے کہ ہائیبریڈ ہائیبریڈ موڈل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے